آج میں آپ کو ترکی سٹائل کا جونگ کا دلیا بنا کر دکھا رہا ہوں جو کہ عام جونگ کے دلی کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بھی ہے اور اس میں زیادہ نیوٹریشن بھی مجود ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سب ہی جونگ کے دلی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نیوٹریشن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جونگ کے دلی سے بہتر اور کوئی ناشتہ نہیں ہو سکتا لیکن آپ اس چیز کو بھی یاد رکھئے گا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آج سے چونہ سو سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جونگ کے دلی سے بہتر اور کچھ نہیں اور جونگ کا دلی نبی کریم کا پسندیدہ ناشتہ بھی ہوا کرتا تھا اب خاص فرمائش کر کر جونگ کے دلی کو بنوایا کرتے تھے ناشتے میں جونگ کا دلی استعمال کرنے سے قبض اور پیٹ کا ٹھیک سے صاف نہ ہونا جیسے مسائل سے لے کر ہائی بلیڈ پریشر شوگر اور جسمانی کمزوری سمیت بے شمار بماریوں اور صحت کے مسئلوں کا حل پشیدہ ہے تو چلیں پھر ترکی سٹائل کا جونگ کا دلی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے آدھا کٹوری جونگ کا دلیہ لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسٹنٹ جونگ کا دلیہ نہیں ہے بلکہ یہ جو اصل جونگ کا دلیہ ہوتا ہے یعنی جو ریگلر جونگ کا دلیہ ہوتا ہے یہ وہ ہے یہ جونگ کا دلیہ آپ کو آسانی سے کسی بھی سپر سٹور سے مل جائے گا تو آپ نے آدھا کٹوری جونگ کا دلیہ لے لینا ہے اور اسے آپ نے کسی پتیلی میں ڈال کر دو منٹ کے لیے ڈرائی روست کر لینا ہے آپ نے بہت ہلکی آگ پر تقریباً دو منٹ کے لیے اسے ڈرائی روست کرنا ہے اور جب تک ڈرائی روست کرنا ہے آپ نے اس میں چمچہ حلاتے رہنا ہے تاکہ تمام جونگ کا دلیہ ایکولی ڈرائی روست ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جونگ کے دلیہ کے بارے میں ارشاد مبارک ہے کہ جونگ کا دلیہ استعمال کرو کیونکہ یہ دل سے غموں کو اٹھا لیتا ہے یعنی اگر آسان زبان میں کہیں تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ جونگ کے دلیہ کا استعمال دل کی بماریوں سے بچاتا ہے اور آج چودہ سو سال بعد جدید سائنس بھی اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے کہ جونگ کے دلیہ کے اندر ایک خاص قسم کا فائبر بیٹا گلوکن پایا جاتا ہے اور پکانے کے راستے سے جسم سے باہر نکال دیتا ہے اسی طرح جونگ کا دلیہ ہائی بلیٹ پیشر کو کم کرتا ہے اور بلیٹ پیشر کو کنٹرول اور ریگولیٹ رکھنے میں بہت زیادہ مددگار رہتا ہے جونگ کے دلیہ کا استعمال شریعانوں میں آنے والی بلوکیج کو بھی دور کرتا ہے جونگ کا دلیہ کیونکہ آہستہ آہستہ حضم ہوتا ہے اس لئے جونگ کے دلیہ کے استعمال سے بہت لمبے عرصے تک جسم کو انرجی ملتی رہتی ہے اور بھوک کی بیجہ شدت میں کمی آتی ہے یہی وجہ ہے کہ جونگ کے دلیہ کا استعمال مٹاپے کو کم کرنے میں بھی بہت زیادہ مدد کرتا ہے جونگ کے دلیہ کا استعمال خون میں شگر کو کم کرتا ہے اور ایک دم سے بلیٹ شگر لیول کو بڑھنے سے روکتا ہے اس لئے ڈائیبٹیز کے مریضوں کو اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے جونگ کا دلیہ آپ کی آنتوں کو نرم کرتا ہے اور آنتوں میں جمع ہوئے گندے اور فاضل مادنوں کو نہ صرف آپ کی آنتوں سے نکال باہر کرتا ہے بلکہ آپ کی آنتوں کو نرم بنا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ مسلسل کچھ دن بھی جونگ کے دلیہ کا ٹھیک طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں تو پرانی سے پرانی قبض کا ایسے خاتمہ ہوتا ہے جیسے آپ کو کبھی قبض تھی ہی نہیں اور زانہ بہترین طور پر آپ کا پیٹ ساف ہونے لگتا ہے دو منٹ تک روست کرنے کے بعد جونگ کا دلیہ اچھی طرح سے ڈرائے روست ہو چکا ہے اور اس سے بہت زبردست اور ہلکی ہلکی مہک بھی اٹھ رہی ہے اب اس سٹیج پر آپ نے جونگ کے دلیے میں تقریباً ڈیل لیٹر کے قریب پانی شامل کر دینا ہے اب آپ نے اس پانی کے اُبلنے کا انتظار کرنا ہے جیسے ہی جونگ کے دلیے میں دو اُبالا جاتے ہیں آپ نے ایک دفعہ اس میں چمچ ہلانا ہے اور اس کے بعد آگ کو ہلکا کر دینا ہے اور تھوڑا سا ڈھککن ننگا رکھ کر اس کو تقریباً 20 منٹ تک ہلکی آگ پر پکنے دینا ہے اتنی دیر میں آپ نے چھوارے اور کشمش لے لینی ہے جنہیں ہم نے پوری رات کا بھگو کر رکھا ہوا ہے اب آپ نے بھیگے ہوئے چھواروں کی گٹکیں نکال لینی ہیں اور اس کے بعد چھواروں کو آپ نے بریگ بریگ کاٹ لینا ہے خجور کو ڈرائے کر کے چھوارے تیار کیے جاتے ہیں لیکن چھواروں کے اندر خجور کے مقابلے میں کہیں زیادہ نیوٹریچن اور ہیلتھ مینفیٹس پائے جاتے ہیں چھوارے کو آپ طاقت کا دوسرا نام کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو استعمال کرنے سے ہر قسم کی کمزوری کا جرسے خاتمہ ہو جاتا ہے پھر چاہے جسمانی کمزوری ہو پٹھوں کی کمزوری ہو اسابی یا پھر دماغ کی کمزوری ہو ان کے استعمال سے آپ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں جسم میں طاقت آتی ہے چھوارے کا استعمال آپ کے دماغ کو طاقت دیتا ہے ان کے استعمال سے آپ کی نظر اور یاد داشت بھی تیز ہوتی ہے چھوارے کے اندر کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے اس لیے یہ آپ کے میدے آنتوں اور حازمے کے نظام کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے اب آپ نے ایک گلاس فل فیٹ دودھ کا لے لینا ہے اور اسے بلینڈر میں ڈال دینا ہے اس کے بعد جو آپ نے چھوارے کاٹے ہیں انہیں بھی بلینڈر میں شامل کر دینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے دودھ چھوارے کی بات تو چھوڑیں وہ تو بہت زیادہ فائدے مند چیز ہو جاتی ہے اگر آپ خالی چھوارے کا کچھ دن ٹھیک طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں تو ہر قسم کی پرانی سے پرانی قبض جڑ سے ختم ہو جاتی ہے آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ حکمت میں سخت سے سخت قبض کو ختم کرنے کے لیے اس پر غول کا استعمال نہیں بلکہ دودھ چھواروں کو ایک خاص طریقے سے استعمال کروایا جاتا ہے جب چھواروں والا دودھ تلبینہ میں پڑ جاتا ہے تو یہ ایک بہت زیادہ طاقتور اور فائدہ مند چیز تیار ہو جاتی ہے 20 منٹ گزر جانے کے بعد اب آپ کا جون کا دلیا اچھی طرح سے پک بھی چکا ہے اور اس کا جو پانی تھا وہ بھی خوشک ہو چکا ہے اب آپ نے چھواروں والا دودھ جون کے دلیا میں شامل کر دینا ہے اور ایک بار چمچ ہلانے کے بعد تقریباً دو منٹ کے لیے ان دونوں کو آپ نے پکنے دینا ہے اسے دو منٹ تک پکا لینے کے بعد آپ نے آگ کو بند کر دینا ہے اور اسے آپ نے کسی بول میں نکال لینا ہے اب آپ نے اس کے اوپر بھیگی ہوئی کشمش بھی ڈال دینی ہے آپ کا ترکی سٹائل کا جون کا دلیا تیار ہے بھیگی ہوئی کشمش کے بھی بہت زیادہ فائد ہیں یہ آئرن سے بھرپور ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے سے نہ صرف جسم میں آئرن کی کمی پوری ہو جاتی ہے بلکہ تازہ خون بھی پیدا ہوتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمیٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ ان بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا